بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین نائنٹی سیون نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت پر اوچ نظر ڈالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر آئل ان گیس ریگلیریٹی آثورٹی نے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافی کی سفارش کرتی ذرائع کے مطابق سولہ جنوری سے پیٹرولی مسنوات محزید بہنگی ہو سکتی ہیں جس کے سفارشات اوگرہ نے پیٹرولی مسنوات کو بھیجتی ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اوگرہ کی سفارشات کے تحت پیٹرول گیارہ روپے پچانوے پیسے اور ڈیزل بھی نورپے ستاون پیسے فی لیٹر تک مہنگا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ نے وفاقی وزیر برائے آبی وسائل فیصل وابڈا کی نا اہلی سے متعلق کیس میں الیکشن کمیشن کے نمائندے کو ریکارڈ کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیا ہے فیصل وابڈا کی نا اہلی سے متعلق کیس کیسامات اسامباد ہائی کورٹ کے جسٹس آمر فاروق نے کی جسٹس آمر فاروق نے فیصل وابڈا کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ جب آپ داخل کرانے سے کیوں شرم آ رہے ہیں آپ کے موکل کا کانڈاکٹ درست نہیں جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کے اپنے نتائج ہیں سیری عظم عمران خان نے گزشتہ روز وفاقی کابینہ میں پالیسی پر اختلاف رکھنے والے وزراؤں مشینوں کو کھری کھری سنائیں اور کہا کہ جب کوئی فیصلہ ہو گیا تو اس پر صرف ساتھ کھڑے ہونا ہے جو ترقید کرنا چاہتا ہے نمبر ٹانکنا چاہتا ہے وہ استیفہ دے اور پھر مخالف پہ آن دے عمران خان نے کہا کہ بات صرف وہ ہوگی جو گفتگو کے بعد تیہ ہوگی جب ایک بات بات تیہ ہو گئی تو اختلاف کی گنجائش نہیں ہے جو بولے گا حتمی بات کو سامنے رکھ کر پالیسی پر بولے گا اور جو نمبر ٹانک میں سوشل میڈیا پر اختلاف کرے گا وہ بہتر ہے استیفہ دے گھر جائے اور پھر اختلاف کرے وزیراعظم نے گوزشتہ روز وفاقی کابینہ کا ایڈلاس میں تنقیدی وزراء اور مشینوں کو آڑے ہاتھوں لیا ملک میں تیل اور گیس پیداوار میں کمی کا تسلسل جاری ہے پیٹرولیوم انفرمیشن سرویس کے مطابق ملک میں تیل کی پیداوار میں چھے اور گیس پیٹرولیوم میں چار فیصد کمی ہوئی ہے جس کے بعد یومیا تیل پیداوار چیتر ہزار بیرل جبکہ گیس کی پیداوار چونتی سو ملین مکہ فٹ کی سطح پر آگئی ہے پی پی آئی ایس کے مطابق کندھ کوٹ اور قادر پور گیس فیلز سے پیداوار کم ہوئی ہے جبکہ تین نئی گیس فیلز سے پیداوار صرف انیس ملین مکہ فٹ پڑھی یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو بیسٹ کیجئے 97newstv.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ تب تک کی تیجئے سیدت بلوش کو اچھاست اللہ حافظ